اما نے جنرل اسمبلی کے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے عراق سے بہت سبق سیکھا ہے اور طاقت اور پیسے کے زور پہ جو ہے وہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ خطاب جو ہے یہ اطراف شکست ہے یا اطراف حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحب یہ اقوام امتحدہ کی جنرل اسمبلی کا ستر وہاں اجلاس تھا جس میں تمام ممالک کے سربران یا حکومتوں کے سربران یا بعض میں حوزرہ خارجہ جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں اس میں اوبامہ یا امریکہ کا جو بھی صدر ہو وہ اس کی حصیت میزبان کی ہوتی ہے اس نے میزبان کی حصیت سے خطاب کیا ہے میں اس خطاب جب میرے سامنے یہ خطاب آیا میں نے یہ خطاب سنا تو مجھے سن اسی کی دہائی میں جو سینئر بوش نے خطاب کیا تھا اراک کو فتح کرنے کے بعد اس وقت انہیں جزوی طور پر اراک کو شکست دی تھی مکمل شکست دی یہ اس وقت کا واقعہ جب اراک نے کوئیت پر حملہ کیا تھا اور اس پر رد عمل میں امریکہ نے کوئیت پر اراک پر چرہائی کی تھی تو اس وقت اس نے کہا تھا سینئر بوش نے اور نیو ورڈ آرڈر کا لفظ پہلی دفعہ یہ استلاح پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی کہ اب امریکہ دنیا کو گائیٹ کرے گا سینئر بوش کا یہ خطاب بھی جنرل اسمبلی سے تھا نہیں یہ خطاب اس نے امریکہ کی فتح کے موقع پر دیا تھا کہ اب دنیا جو ہے وہ شکست ریخت ہو گئی تھی اس کا معاملہ ختم ہو گیا تھا اس کا سوویٹ یونین کا وہ افغانستان میں اس کو شکست ریخت ہوئی تھی اس سے پہلے اس کے بعد یہ اراک کا معاملہ ہوا تو اس پر اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اب امریکہ جس طرح دنیا میں چاہے اگر اس کے بیان کو اپنی زبان دی جائے یا اگر میں اس کی ترجمانی کروں تو وہ یہ تھی کہ اب دنیا میں وہ ہوگا جو امریکہ کہے گا اب دنیا میں وہ ہوگا جو امریکہ چاہے گا امریکہ کی چاہت کے بغیر اور امریکہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوگا یہ اس کے خطاب کا مفہوم تھا اب جب میں اوبامہ کے خطاب کو دیکھتا ہوں تو یہ میں بالکل اس طرح سمجھتا ہوں جیسے وہ آسمانوں سے خطاب تھا آسمان پہ چر کر اس کا خطاب تھا اور یہ پتال میں زمین دوز ہو کر اس میں خطاب کیا اوبامہ نے اطراف شکست ہے واضح طور پر اطراف شکست ہے کہ ہم دنیا کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہم دنیا کو یعنی اس نے یہ کہا نا کہ ایک طاقت اکیلا امریکہ نہیں کر سکتا اکیلا ملک جو ہے ساری دنیا کو نہیں گائیڈ کر سکتا ساری دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتا اس کی ایک فوج یا ایک ملک کی دولت جو ہے وہ اس میں نہیں چل سکتی بلکہ اجتماعی طور پر یہ کام کرنا ہوگا تو گویا اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ امریکہ نے جو ایک کوشش کی تھی اور جس کا آغاز سینئر بوش نے کیا تھا اوبامہ نے اس کو دفن کر دیا ہے اوبامہ نے سمجھا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اپنی شکست کا بلکل صاف الفاظ میں اطراف کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے اراک کا حوالہ دیا ہے کہ اراک میں ہمیں جو سبق سیکھا ہے میری رائے میں وہ افغانستان کا نام لیتے ہوئے شرمایا ہے ادھر سے تو سبق سیکھ لیا نا ادھر سے بھی سیکھیں گے ادھر سے بھی سیکھ چکے ہیں ادھر سے بھی سیکھ چکے ہیں مکمل طور پر سیکھ چکے ہیں اور مجھے آج برطانیہ کی جو آئیرن لیڈی تھی مارگر تریچر اس نے یہ کہا تھا یہ رشیا نے جب سوویڈ یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا سوویڈ یونین سوویڈ یونین سوویڈ یونین سوویڈ یونین سوویڈ لرن ہر لیسن اور اس کے بعد وہ تو خرفات ہو گئی اس کے بعد امریکہ آیا اور امریکہ لرنڈ ہر لیسن تو یہ تمام قوتوں نے افغانستان سے سبق سیکھا ہے اور ان تمام بڑی قوتوں کا قبرستان جو ہے افغانستان بنا ہے لیکن اس نے افغانستان کا نام کیوں نہیں لیا اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ عراق میں یہ جنگ کو کسی حد تک کامیاب ہوئے اور عراق کو ایک بارود کی جگہ بنا کر یہ چھوڑ آئے افغانستان ان کو چمر چکا ہے نہ چھوڑ سکتے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے اور یہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صاف طور پر کہیں کہ ہمیں افغانستان میں شکست ہو گئی ہے لہذا ہم واپس جا رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے عالمی قوت اتنی بڑی قوت سپر پاور وحد سپر پاور دنیا کی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی فتح اصل ہوئی ہے حالی میں کندوز آپ کو معلوم ہے افغان طالبان نے چھی لیا ان سے تو یہ صورت حال یہ ہے کہ امریکہ کی اس حوالے سے خاص طور پر اسکری حوالے سے سیاسی حوالے سے اس کی سپر پاور ہونے کے سیئے سے ہر سطح پر اس کو پسپائی ہوئی ہے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوباما کا یہ بیان سامنے آئے برگری سیسے